موسیقی اسلام علیکم پروگرام لائیو ایڈ 5 میں خوش آمدید میں ہوں شیر دل خان پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجریہ لیکن صد سے پہلے نظر دار لیتے ہیں آج کی تاپ سٹوریز پر نیوزرین کے شہر پروگرام کی دو مساجد میں دہشتگرد حملے میں پچاس افراد کی شہادت پر پاکستان بھر میں قوم یوم سوگ بنا رہی ہے اور اہم سرکاری مارتوں پر قومی پرچم سرنگو ہیں وزیراعظم پاکستان نے بھی شہید نعیم رشید کو ہیرو قرار دیتے ہوئے قومی ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہلے پاکچین وزیراعظم خارجہ سٹریٹیجک مذاکرات میں شرکت کے لیے بی جنگ کونچ گئے ہیں تین روزہ دورہ ہے اس دورے میں مختلف ملاقاتیں بھی کریں گے اور خاص طور پر پاکچین اقتصادی رہداری کے حوالے سے بارچیت سر فرست ہوگی وزیراعظم پاکستان نے گیت دلوں میں اضافہ جو کیا گیا تھا اس رقم کو واپس کرنے کے لیے جو رقم ہے اس کو مختلف کرنے کی ہدایت کر دی ہے اس کی کیا تفقیل ہے آپ سے شیئر کریں گے آج کے پروگرام انیس سو پہنچت کی پاک بھارہ جنگ میں ایک منٹ سے کم بقت میں دشمن ملک بھارت کے پانچ تیاروں کو زمین بوس کرنے والے قوامی ہیرو ایم ایم عالم کی آج چھتی بسی سوڑا وہاں یہ خوب کو کچھ گیا تھا موکہ نہ دینا وہ تیرا ساچہ ہی نہیں ہے پتھر ہوئے تیرا اون موالا سوڑا آپ سکر نہ کریں میاں جی وہ سکر کرنی پڑ گئی یہ پتھر ہوئے اور لگتا ہے تو تھوڑے جنہوں میں بہت جوان ہو گیا ہے کھوڑا آترہ ہو جائے تو اس کے موں میں فوراں لگام ڈال دینی چاہیے ٹیلیویجن کے مائناز اداکار محبوب عالم کی بھی آج برسی ہے ان کی پاکستان ٹیلیویجن کے لیے جو کانٹیویشن ہے اس پر ہم بات کریں اور بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ فورت ایڈیشن کے فانل کی بلاخر کوئٹا گیارییٹرز نے پشاور ظلمی کو شکست دے کر پی ایس ایل کی ٹروفی لفٹ کر لی ہے اور بڑی دیر بعد یہ موقع ملا سفراز اور ان کی ٹیم کو یہ ٹیٹلز جیتنے کیا اور اس میں اس بار وہ بالکل چوکے نہیں ہیں اور انہوں نے یہ ٹروفی اپنے نام کر لی ہے اس پاہم پتہ پر بات کریں گے اور پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ کے دروازے اب مزید کھل سکتے ہیں کیونکہ دیر بریٹسن بھی ایک اچھا سائن دے رہا ہے پاکستان میں جنازی سکتی مکمل بات بھی کھلوارے اسے ٹاپ سوریس تھی ہیں آپ نے جرانلین کی تفتیل ہوگی ان پتہ تجزیہ حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریٹ کے بعد ملک میں جب تک دولت نہیں بنتی ملک آگے نہیں بڑھتا اگر کسی نے ملک میں انویسٹ کرنا ہے تو وہ انویسٹ تب کرے گا جب پیسہ بنے گا اس سکسٹیز کے اندر پاکستان میں ایک سلف کانفیڈنس تھا کہ ہم سب سے تیزی سے جا رہے ہیں اوپر انڈونیسیا ملیشیا تھائیلینڈ کی کمبائنڈ انڈسٹرل پرڈکشن پاکستان سے کم تھی سکسٹیز میں لیکن ہوا کیا کہ سیونٹیز کے اندر ایک سوشلس گورنمنٹ آئی اور اس نے جو ریورس کیا پروسس وہ پروسس کیا ریورس کیا یہ پیسہ بنانے کو ایک گناہ سمجھا میکنگ پروفٹس کو برا کر دیا تو وہی ملک پھر آہستہ ہم نے دیکھا کہ باقی لوگ پیچھے چھوڑ گئے پاکستان میں ایک مائنسٹ تھا مشکل سے مشکل بنا دو کسی کا ویزا دینا پاکستان تو یہ پہلا قدم ہے جو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں کہ اس کو ملک کو کھوڑنے کے لیے لوگوں کے ہم ببارک دیتا ہوں پھر سے انٹیریر منسٹری کو خاص طور پر ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایکشلی ایک بہت بڑا چینج ہے آج یہ بگننگ ہے اندیس ارب ڈالر پاکستان کا ٹوٹل ڈیفیسٹ تھا اور جس کے لیے ہمیں بڑی بھاگوار کر دیں پڑے ملیشیا کی بائیس ارب ڈالر کی ٹوریزم ہے ٹرکی کی چالیس ارب ڈالر کی ٹوریزم ہے تو پاکستان کے پاس چار مختلف چیزیں آفر کر دیں گے انبائرمنٹلی فرنڈی ٹوریزم جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ جو نئی بیس پریکٹسز ہیں اس کے علاوہ جو ہماری بیچ ٹوریزم ہے وہ بلکل آن ایکسپورڈ ہے جو سکینگ ہے پاکستان میں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسی سکینگ نہیں ہے جو پاکستان میں جس طرح کی سکینگ سلوپس ہیں آج ماشاءاللہ پاکستان ایک سیکیور ملک ہے پاکستان امن کے راستے پر نکل چکا ہے سوڑا سا شاید مسئلہ ہوئے ہمدوستان کے الیکشنز تک کیونکہ جب آپ نفرت پھلا کے الیکشنز جیتے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جو ہوا ہے کشمیر پر انشاءاللہ انکونڈنگ ہندوستان جب ان کے الیکشنز ہو جائیں گے ہمارے ساتھ سارے نیبر سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے ایک پرامن پاکستانی انشاءاللہ پشان پاکستان کریں گے اگلا جو پی ایس ایل اپ سارا وہ پاکستان میں ہوگا بجائے کہ وہ تو غیب ہوگا آزاد یہ افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کسل وہ فکر اگر کانا تو آزاد یہ افکار انسان کو ہیوان بنا نہیں کسل موسیقی 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 بے کے بعد خوش آمد ہے سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر نیوزیڈن کے شہر فرائسچرز کی دو مساجد میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں پچاس سے زائد مسلمان نمازی شہید ہوئے تھے جن میں بہت سو کا تعلق مخلف ممارک سے تھا ان میں نو پاکستانی بھی بتایا جا رہے ہیں کہ موجود تھے اور اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں پوری قوم اس افسوسناک واقعے پر سوگ کا اظہار کر رہی ہے سوگ منا رہی ہے اور قومی امارتوں پر جو موجود قومی پرچم ہے وہ بھی آج اس طرح نگو ہیں خاص طور پر جو قومی ہیرو قرار دیے گئے ہیں نائیم رشید جنہوں نے کوشش کی اس دہشتگرد کو پکڑنے کی اور اس حملے کو روکنے کی وہ اسی کوشش میں شہید ہو گئے ان کو قومی ازاز سے بھی نوازا جائے گا اور ان کی جو فیملی ہے خاص طور پر جو ان کی والدہ اور ان کے بھائی ہیں وہ کرائیسٹر یعنی نیوزلینڈ روانہ ہو چکے ہیں اور وزیراعظم پاکستان نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ ہر قسم کی فسیلیٹیشن ان تمام پر فیملیز کو دی جائے گی جن کے پیارے اس افسوسناک واقعے میں شہید ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو نائیم رشید ہیں جنہوں نے اس دہشتگرد کو روکنے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں وہ شہید ہوئے تو ان کو قومی ازاز سے بھی نوازا جائے گا ایک بہت بڑا سانیا نیوزلینڈ کی تاریخ میں یہ رونما ہوا کہ جب مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ایک ایسے دہشتگرد کی جانب سے جو اسلامفوبیا کا شکار نظر آتا تھا اور فری فلانڈ اس نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایکزیکیوٹ کی ہیں ویڈیوز بھی اس نے اس واقعے کی بنائی ہیں تو اس سے اس کی ذہنیت کا بھی اظہار ہوتا ہے اور پولیس کی راست میں ہے کیس اس پر چل رہا ہے اور جو نیوزلینڈ کی وزیر آزم ہیں وہ اب بہت زیادہ کنسر نظر آتی ہیں خاص طور پر جو گن کلچر کے حوارے سے جو لارڈز تھے ان کو بہتر کرنے کی بات کی جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جاتا کہ ان گنز کو یہ اوپر نوجوانوں کی رسائیز تک کم ممکن ہو پائے اور اس کلچر کو کم سے کم کیا جائے ساتھ ساتھ مسلمان کمیونٹی کے تحفظ کے حوارے سے جو نیوزلینڈ میں بستے ہیں بہت زیادہ کنسر نظر آتی ہیں وزیر آزم پاکستان نے بھی اس افسوسناک واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور تمام تر جو فیملیز پاکستانی جن کے پیارے شہید ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کی بات بھی کی گئی اور نعیم رشید کی جو والدہ اور بھائی ہیں وہ جا چکے ہیں جو نماز جنازہ ہے وہاں پر ادا کی جائے گی اور اس سوالے سے ان کی فیملی وہاں پر موجود ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے نماندہ اسمت حاشوانی بھی ایبت آباد میں موجود ہیں اور قومی ہیرو نعیم رشید کے گھر پر موجود ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں کچھ ان سے بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں ایبت آباد برائے راست بہت شکریہ اسمت حاشوانی صاحب آپ نے میں جوائن کیا ایبت آباد سے بتائیے گا آپ قومی ہیرو نعیم رشید کے گھر پر اس وقت موجود ہیں کیا اس سوالے سے اب تک انفرمیشن آئی ہے والدہ اور بھائی تو ان کے جا چکے ہیں وہاں پر اور یہاں جو ان کے لوائیکین ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی شیردل بہت شکریہ میں یہاں پہ ایبت آباد میں موجود ہوں شہید کے گھر پہ اور یہ وہ گھرانہ ہے راجپود فیملی کا وہ گھرانہ جس میں نعیم رشید کے ساتھ ان کے جوائن سال بیٹے نے بھی شہادت لوش کی اور یہاں پہ پورے شہر سے اور پورے ملک سے مختلف وفوت کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ان کے بھائی ہیں ندیم رشید صاحب ان کے ساتھ ازارے تازیت کر رہے ہیں یہاں سے ان کی والدہ اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں ڈاکٹر خرشید نیوزی لینڈ کے لئے روانہ ہو چکے ہیں حکومت پاکستان نے ایک قومی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ ترچنگ کو سر نگو کیا اور یہاں پہ بھی لوگ ان کے دکھ میں بھی شریک ہیں اور ساتھ ساتھ فخر بھی کرتے ہیں کہ شہادت بھی ملی اور ایک ہی گھرانے سے دو افراز کو شہادت ملی میرے ساتھ ندیم رشید صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کے بھائی ہیں میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ندیم صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا پاکستان ٹیلیویجن کو شہید کا جو رتبہ ہے شہید تو تمام عمر زندہ رہتے ہیں آپ کو یہ عزاج ملا کہ آپ کے بھائی آپ کے بھتیجے نے شہادت حاصل کی کیا کہتے ہیں کیسے آپ نے کس طرح آپ تک خبر پہنچی اور یہ شہادت کے بعد عوام آ رہی ہے آپ کو تازیت کے ساتھ ساتھ شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے پہ حوالے سے بھی بات کرئے کیا کہیں گے بہت اللہ رحمہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ السلام سب سے پہلے مجھے یہ پتہ لگا تھا جمعہ تو جمعہ تو مجھے پتہ لگا تھا مجھے کچھ نے فون کیا بھائی جو جلیندہ ہمرا ہو گیا پھر میں نے جو جلیندہ دیتھا ٹی وی دیکھ حملہ اوپر میں نے جاتے اپنے بابی تو میں نے فون کیا تو بابی نے مجھے کہا تھا وہ بچے میں دیا بھی کچھ پتہ لگا تب آئیں گے شہید ہو گیا مجھے پتہ لگا تھا وہ اتی جفنی ہو گیا تو میں نے کہا اللہ نے شکر بچے تو گیا لیکن پتہ لگے وہ پانچھے گندے بعد دیس ہو گیا تیچھے تھا گوڑ لگ دیا تو میرا سب سے پہلے میرا بیٹا مجھے پھر میرے بھائی مجھے بچیدہ تو بہت اللہ تعالی نے تو بری جان بجائے بکاتو لوگے تو جان بجائے بہت اللہ تعالی نے چھے دے آپ سب دعائے میں یادت میں آپ کے قوم ہیں اور یہ پوری دنیا تو پتہ لگی ہے اور انہوں نے بری منش کی اپنے بھائی اللہ آج یہ بندہ تو کوشت سیاہ بتا جئے اللہ تعالی اور حشبانی صاحب انسو کریاج جن حضرین میں آپ کو احزاز کنوں کے کو دیا جا رہا ہے جو قومی احزاز دینے کا حکومت میں اعلان کیا اور جس طرح وزیراعظم پاکستان فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تمام جو ورسہ ہیں جن کے پیارے شہید ہوئے ہیں ان کو اس پورے فراسس میں تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے ندیم صاحب کا جو بلکل شہر دن میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ ندیم صاحب ہمیں بتائیں کہ حکومت پاکستان نے شہید کے درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ ان کے احزازات کا بھی اعلان کیا پرچم سر لگو ہوا قومی وارڈ دیا جا رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ سوالے سے یہ تو متقومی ذواب تر ہی یہ تمہارے سب سے پہلی بات یہ نہیں تو عمران خان سے تو بہت پتھان تھے اتنے بری کوشتی ہے عمران خان پیٹی آئی دھیتے کے عمران بہت کوشتی ہے اتنے اس تو چھوڑو میں چاہیتا میں نے کہا عمران خان آئے گا پتھانے سب چھوڑا ہے میں بھی ساتھ میں رکھنے ہوگا لیکن اتنے میں کچھ ہی پتا نہیں تھا میں نے کچھ ہی تو علام نہیں دیا ہے لیکن سب لوگ پتا لگے بھائی آگے بھائی آگے بھائی آگے ابھی بھی جو تھے آپ تو لوگ مانشان اللہ تعالی بور لوگ آرہے ہم بھی پیٹے آئیتے بندہ ہیں لیکن اندہ تعالی بہت سے لیکن دعا میں سب جعادت میں ہمارے قوم آپ کے سب دعا ہے آپ نے مجھے ساتھ دیا ہوئے سب نے مجھے قوم میں ساتھ دیا ہے وزیہ علم میں ساتھ دیا علی نے خالد دو قوم میں ساتھ دیا مرطابہ سب نے مجھے ساتھ دیا بہت آپ پہ دعا لاتا ہمارے آسفانی صاحب یہاں پہ شہید کے کلاس فیلو کرنل صاحب ہیں جی جی کیجئے کا بات بات کیجئے یہ میرے ساتھ کرنل صاحب جی کرنل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ بچمن کے ساتھی بھی ہیں ان کے کلاس فیلو بھی ہیں آپ نئیم کے حوالے سے کیا کہیں گے اب وہ شہید ہیں قوم کی امانت ہیں پوری زندگی زندہ رہیں گے خراج تحسین ہے پاکستان کی طرف سے حکومت کی طرف سے عوام کی طرف سے امہ کی طرف سے بلکہ پوری دنیا نے اسے ہیرو قرار دیا شہید قطع جی رتبہ ہی بہت ہے اور فتنی کتنوں کے لیے باعث رحمت بن کے وہ آیا ہے اور اللہ اس کے درجات بلند فرمائے اہزہ پاکستانی اس نے بڑا نام روشن کیا ہے اور بہت اچھا لڑکا تھا بہت اچھا کلاس فل ہوتا شریف و نفس تھا شروع سے ہی اور شرارتی بلکل نہیں تھا اچھا آدمی تھا بہت اچھی جگہ چلا گیا اللہ نے اسے موقع دیا اللہ سب کو ایسا موقع دے کہ اپنے آپ کو دکھائیں اور دنیا میں نام روشن کریں کرنل صاحب وہ ناؤ سال اور تقریباً دس سال ہو گئے تھے نیوزی لینڈ میں تھے اسی یونیورسٹی سے پڑا اسی یونیورسٹی میں پڑا رہے تھے آپ کی شہید سے بات ہوتی رہتی تھی نہیں جی یہ کافی عرصے سے اصل میں ہم خود اپنے آرمی میں اپنا دائیں بائیں اپنا بیزی ہو گئے اپنا یہ مختلف لوکیشنز پہ جب گئے تو اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا البتہ یہاں تھا تو اوپن آن ملاقات رہتی تھی لیکن جب ایٹی فائیو جب میٹرک کی ہے اس کے بعد پھر دنیا واستے نکل جاتا ہے کئی کدھر کبھی کئیوں سے رابطہ ہوتا ہے کئیوں سے نہیں شہادت کی موت مسلمان کا ایک ہی مطمئہ نظر ہے غازی یا شہید یہ فوج کا ماتو ہے یہ عام آدمی کے آج سوچ بھی یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی دینی ہے تو آپ کو فخر ہے کہ نعیم رشید نے جس طرح قربانی دی ان کے بیٹے نے کیونکہ وہ لوگوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے تو انہوں نے ایک قسم کی دہشتگردی کے خلاف جنگ کی میں تجھے خود بڑا عرصہ کھاٹا میں رہا ہوں اور بہت ڈیڈ بوڈیز اٹھائی ہیں بہت شہید دیکھیں ہماری تو اثرت ہی رہی دی عام شہید ہو جائے لیکن وہ پوج میں ہوتے ہوئے شاید کیا آسانی تھی کہ شاید ہمیں موقع زیادہ مرے لیکن وہ تو جس نے شہید ہونا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے اور اس نے دیکھے یہاں سے چھوڑ کے نیوزی لینڈ جہاں پہ دنیا میں بڑا کم ریٹ ہے کسی بھی قسم کی کرمنیلیٹی کا ایسی ایکٹیویٹی وہاں ہوگی اور اس کو شادت کا روضبہ مل گیا وہ تو خوش قسمت ہے جی خوش قسمت ہے بہت مہربانی کسی بھی میں آپ پر ہاتھ جاؤں کہ آج ان کے جہاں پر موجود ہیں کہ دو کیا اطلاعات ہیں ان کی فیملی ان کی جو والدہ ان کے بھائی تو وہاں پر پہنچے ہیں ان کی تدفین کے حوالے سے یا ان کا جسد خاکی پاکستان لانے کے حوالے سے کوئی انفرمیشن ہے کہ وہ پاکستان لائے جائے گا یا وہی پر تدفین کی جائے گی کیا اس حوالے سے کوئی انفرمیشن آپ تک ملی ہے جی ہمیں یہی اطلاعات ملی ہے کہ دونوں شہیدوں کو وہیں سپرد خاک کیا جائے گا کیونکہ نیوزی لینڈ کی حکومت نے بھی بتایا تھا اور اس کے بعد وزارت خارجہ نے انہیں اطلاع دی اور فوری طور پر ان کے ویزوں کا بندوست کیا گیا کہ انہیں نیوزی لینڈ بھیجا جائے گا اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے خصوصی اقتعامات کیے یہاں پہ اطلاعات کی اور یہاں پہ بتایا کہ آپ کو وہیں جانا ہے تو پھر ڈاکٹر خرشید صاحب جو ان کے بڑے بھائی ہیں اور والدہ نے کہا کہ میں شہید کو خود جا کے دیکھوں گی جب تک میں خود ان کو سپرت خاک نہیں کروں گی مجھے سکون نہیں آئے گا عمر کے وہ آخری ایسے حصے میں ہیں وہ ضحیف ہیں لیکن ان کا جذبہ جوان تھا ہمیں جو بتایا گیا کہ ان میں بہت جوش اور انہوں نے جوان مردی کے ساتھ ساری چیزوں کو فیز بھی کیا انہوں نے عشق بہت کم بہائے اور اس چیز سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے بیٹے نے میرے پوتے نے پاکستان کے لیے نہیں پوری مسلم امہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے حمن کا پیغام دیا اور دہشت گردی کے خلاف انہوں نے جنگ کی اور اس طرح اپنی جان دی میرے ساتھ آمنہ ہیں شکل میں چاہتا ہوں کہ میں آمنہ سے آمنہ سردار سے بات کروں سابق ایم پی ہے اور یہاں پہ موجود ہے آمنہ شہید کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کی والدہ یہاں سے کہے اطلاع یہی ہیں کہ وہیں پہ تدفین ہوگی ان کی والدہ بھی چلے گی ان کے بھائی بھی چلے گی نیم رشید جی میری پوپیزاد بھائی ہیں اور کل وہ یہاں سے روانہ ہو گئے تھے میری پوپی جان اور ان کے دو بیٹے اب یہ آج وہ لاہور میں ہیں اور آج کی رات وہ ان کی فلائٹ ہوگی مطلب روانہ ابھی وہ نیوزیلینڈ نہیں ہوئے آج اثر اور مغرب کے درمیان جو ہے دعا ہے لاہور میں کیونکہ بہت سے رشیدار لاہور میں بھی موجود ہیں اور اس لئے آج کی رات کسی بھی وقت ان کی فلائٹ ہے ٹائم کنفرم مجھے نہیں ہے ان کا اور ان کی جانے پر ہی تقریباً وہ بدھ کے دن پہنچیں گے اور بدھ کے دن ہی ان کی تدفین کا نمبر دیا ہے جس طرح جس طرح نمبر دیے جا رہے ہیں وہاں پر تو بدھ کے دن ان کی تدفین ہوگی اور ایک قبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو ہم غسل دے رہے ہیں جس طرح جس طرح میتوں کو تو وہ جو ہمارا چھوٹا بچہ وہاں پہ ہے انیس سال کا عبداللہ تو ان کو اس کو انہوں نے بلایا ہے کہ عبداللہ آج ہے اور جس طرح میت کو پاک کر رہے ہوں گے تو وہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ ہو آمنہ سردار مجھے یہ بتائیں کہ جو نعیم رشید صادق صادقی والدہ ہیں وہ تو عمر کے جو ہیں صحیب ہیں لیکن جاتی دفعہ آپ نے ان سے ملاقات کی کیسا تھا ان کا جذبہ اور کس طرح کیا ان کا مراد میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ ایک پیسے تو ماشاءاللہ وہ ایٹیز میں ہیں اپنی عمر کے اسی اس میں ہیں اسی سال میں ہیں لیکن وہ اتنی میں یہ سمجھتی ہوں باخوصلہ اور اتنی صابر خاتون ہیں کہ انہوں نے شروع میں تھوڑا سا ظاہر ہے انسان ہے اگرام ایسی خبر سنتا ہے تو ری ایکٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ کافی سٹیبل ہو گئی انہوں نے اپنی کوئی نماز ضائع نہیں کی انہوں نے اٹھ کے نوافل پڑے جیسے ہی انہوں نے خبر سنی کہ ان کا بیٹا اور ان کا پوتا شہید ہو گئے تھوڑی دیں کیلئے ان کے حواس مقتل ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے نوافل پڑے اور نوافل پڑ کے ان کو پھر بہت شکریہ حسنہ داشوائی شاہب موجود تھے ایبتاباد میں اور نہ صرف ایبتاباد کے لوگوں کے لیے ان کی فیملی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور ان کی فیملی کے کچھ لوگوں سے وہ بات بھی کر رہے تھے ان کے بھائی سے بات کی ندیم رشید صاحب سے اس کے لیے ان کے دوست جو وہاں پر موجود تھے وہ اور ان کے قزن سے بھی ان کی بات چیت ہوئی اور خاص طور پر جو ان کی والدہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ضعیف ہیں لیکن انہوں نے اپنے اس بیٹے کی شہادت پر جب وہ زیادہ آنسو نہیں بھائے ہیں اور وہ ثابت قدم رہی ہیں اور اب وہ جا رہی ہیں جب آخری رسومات یعنی کہ نواز زنات ادا کی جائے گی تدفین ہوگی تو وہ نیوزی لینڈ میں ہی کی جائے گی تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے فسلیٹیٹ پی کیا ہے اس فیملی کو نہ صرف یہ فیملی بلکہ جتنے فیملی کے پیارے شہید ہوئے ہیں اس افسوس ناقواقے میں ان کو فسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری تمام فیملی کے ساتھ اظہار تازیت تھے جن کے پیارے اس میں شہید ہوئے اور ہم ان کے ضجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں سالح صاحب کے لیے دعاو کرتے ہیں یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور آم کبھر ان کو ڈسکوس کریں گے مارنے کیوں ہونا چاہیے مگر کیسا جہاں بڑے قدم قدم روشن پاکستان ہے شعور اور لا شعور کی قید سے آزاد خبر ذمہ داری کے ساتھ جس پر ہو اظہار خیال ایک بھرپور زندگی کا مکمل جابتہ خام کے رکھنا خاص طور پر جو مزرع خارجہ ایک سٹریٹیجک مذاکرات ہیں اس میں شرکت کے لیے وہ بیجنگ پہنچ گئے ہیں ان کی اہم ملاقات متوقع ہیں دونوں ملکوں کے درمیان جو اہم معاملات ہیں ان پر بات چیت کی جائے گی خاص طور پر سر فرست معاملہ پاکستان چین اقتصادی رہ داری یعنی کہ سی پیک ہوگا اس پر آمات کریں گے ڈاکٹر محمد منیر ساتھ سے سینئر تدزیہ کار ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میں جوائن کیا تین دوزہ دورہ اور سٹریٹیجک مذاکرات پاک چین وزرع خارجہ کے اور تمام معاملات پر بات ہوگی سی پیک پر بات ہوگی کتنا امپورٹنٹ یہ سٹیپ ہے پاکستان اور چین کے تعلقات اور اس سی پیک کو پہلے آتما جو ڈلا گوا تھا وہ فارن سکریٹی اور جو ڈیپٹی فارن مستر اس لیول کا تھا تو جو ڈلا گوا تو اس میں جی جی دیتائیڈ ہوا تھا کہ ایک فارن مستر لیول کے چون آپ آپ گریت کرنا چاہیے کہ جو ڈلا گوا ہے جو فارن مستر لیول پر ہونا چاہیے تو اس باڈے تو ملٹی فیڈے جیل ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جو پولیٹیکل رلیشن پہ ہمارے جو کمیونکیشن ہے اس میں ہمارا کی پیک ہے ہمارے جو جیسے مردن ڈیسیوز ہیں کوپریشن ہے ہمارا کوپریشن ہے جو سیٹیویشن ہے یہ سارے ڈیسیوز ہیں جو ڈلا گھر اندر دسکس ہوتے ہیں ہمارا جو پیپل کنٹیکٹ وہ بھی دسکس ہوتا ہے کلچھر کوپریشن بھی دسکس ہوتا ہے اس میں میریٹائن میں جو کوپریشن ہمارا سی پیٹ میں جو پروجیکٹ ہیں ان کے پراغرس اس میں جو نیا ورسنگ روپیڈ ہوئے تو سارے اس میں بہت بسیح قسم کا ڈالہ آگئے صحیح اچھا میں یہ بھی آپ سے پوچھا جاؤں گا روک صاحب کہ اس موقع پر کچھ اہاں ملاقاتیں بھی متوقع ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود ہم دیکھتے ہیں کہ چین کا ایک بڑا قلیدی کردار رہا ہے اس خطے کو جنگ سے بچانے میں ایک ایسا رول ایک سالس کا رول پلے کرنے میں تمام تر معاملہ جو پاکستان اور بھارت کے دمیان ہیں کیا اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا پاکستان اپنا موقع رکھے گا کہ پاکستان نے اس خطے کو بچانے کیلئے ایک پیس انیشیٹیف لیا ہے کیا اس حوالے سے بھی کوئی بڑی ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے میرے خلق میں جو اس طرح جو سٹیڈی کے ڈلاغ ہوتے ہیں اس پہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں پیس کے کارپریشن کے بڑی امپورٹن ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو اس امیرکا نے بھی رول پلے کیا چینہ کا بہت اہم رول ہے خاص طور پہ چینہ نے باکستان جو سٹرانس اہمیشہ اس کو سپورٹ کیا خاص طور پہ مسئل اگر کے خلاف ریزولیشن لانا چاہتے اور انڈیا اور دوسرے جو ممالک چاہتے کہ اس کو ریز لسک پہ ڈالا جائے بہتر طریقے سے ہمارے کیس کو ڈیفین کر سپی پیک کے حوالے سے بات کریں کہ سر فیرس معاملہ سپی پیک رہے گا اب تک جتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور مزید اس کو انہینس کرنے کے لیے اور جتنے بھی پروجیکٹ جاری ہیں اس کی ویل ٹائم کمپلیشن کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کتنا کام پاکستان نے کیا ہے کتنا چین نے کیا ہے اور کتنے کی مزید ضرورت ہے اس پر بھی کوئی ایک ٹائم لائن سیٹ ہوگی اور کوئی نئے پروجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کا حصہ بن جائے جو سی پیکٹ ہے جو جتنا بھی اس کا مین اس کا یشو جو سی پیکٹ پر جو پروگریس ہماری ہوئی ہے اب مدید جو نئے پروڈیکٹ آنے ہیں جو پور دسکیشن ہونی ہے سپیشلی جو سی پیکٹ جو نئے فیز میں شامل ہوگیا جس پاکستان کی اندرسٹری بیلڈنگ ہونا ہے اکرام کوپریشن ہونا ہے کوپریشن کو بڑی بڑا زور دے رہا اور خاص تو ایک دنیا لو پہد ہو رہا جس میں سوچ اکرام کوپریشن ہے اور کس طرح تینہ نے پوریشن ہے اس کے سلطحے میں ہمیں ہیلپورٹ آس تینہ نے ایک بڑی بڑی ایسیمپل ہے جس میں کامیاب کیا ہے اور اپنا ایک بہت اچھا پروگرم انہوں نے بنایا اس وجہ سی پیک کی جو سیکیورٹی ہے انڈیا کے خلاف جا رہے ہیں اس سرے خطرات خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں خسطہ اس لیے سیکیورٹی بھی کام ایسیو ہوگا دوسرا سیکیورٹی کا نیا فیز ہے کیونکہ اندرسٹیل زون ہے نئی گورنمنٹ تھی تو ابھی چیزوں کی جیدہ ہو رہی ہے سب چیزوں کو شروع کیا جائے گا بہت شکریہ دکٹر محمد منیش صاحب موجود تھے تین تدویہ کار اور اس وزیر خارج شاہ محمود قریشی کا چین کا ہے تین روزہ اس پر بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا دیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا آگے بڑھیں اور بات کریں کچھ گیس میں اضافی بلز جو آئے ہیں مختلف صارفین کو تقریبا 45000 سے زائر صارفین بتائے جائے جائے ہیں اور اس پر ہم نے دیکھا وزیراعظم پاکستان نے نوٹس بھی لیا اور اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ پچاس کروڑ مزیراعظم پاکستان کی ہدایت مطابق مختص کر دیا جائیں گے ان تمام تر صارفین جن کے اضافی بل آئے تھے ان کو ریم برس کیا جائیں گے ان کو واپس کیا جائیں گے یہ پیسے اور اس کے لئے پچاس کروڑ مختص کر دیا گیا جتنے بھی صارفین جن کے زائد بل آئے دیا جائیں گے اس کے لئے پنس مختص کرنے کا وزیراعظم پاکستان نے حکم دے دیا ہے یہ اچھی خبر ہے اس کے بعد کچھ بات کرتے ہیں محمد محمود عالم صاحب کی ایک بہت بڑا نام پاکستان فضائیہ کا اور اگر بات کریں ان کی کانٹریبیشن کی تو بے شمار ہے ایم ایم کی آج چھتی بسی ہے ہم ان کو آج یاد کر رہے ہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ کی بات کریں تو ایک ایسی تاریخ رقم کی جو آج تک پاک فضائیہ کی بات کریں تو ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کیونکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈ میں یہ بات سام نے آئی کہ جس طرح انہوں نے بھارتی ائر فوس کے تیاروں کو ایک منٹ سے کم کے وقت میں تقریباً پانچ تیارے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک منٹ سے کم وقت میں انہوں نے اس کو گرایا زمین بوس کیا اور ایک عددی دشمن جس کی بہت زیادہ مجورٹی تھی اس ٹائم پر دیکھا جائے تو بہت زیادہ عددی اعتبار سے سٹرونگ تھا اس کو شکست دی اپنے زبدہ سکلز کے تحت اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں گروپ کیپٹن ڈیٹائیڈ سید مسود اختر حسین صاحب ایوییشن آرٹس ہیں اور انہوں نے ایم ایم آلم شہید کی جو ایم ایم آلم صاحب کی جو کامبیٹ ہیں ان کو اپنے کینوز کے اوپر بھی اتارا ہے ان پر ہم بات کریں بہت شکریہ حسین صاحب آپ نے جوائن کیا ایم ایم آلم صاحب کی اگر بات کریں تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ آج تک ایسا کوئی واقعہ ایسا کوئی کامبیٹ نہیں ہے جس کامبیٹ کی ہم بات کرتے ہیں مہم آلم صاحب کی کہ انہوں نے ایک منٹ سے کم وقت میں پانچ تیار بھارت کی گرائے ورلڈ ریکارڈ ہے نو تیار کلون نے گرائے تھے تو اس کی تو مثال کہیں اور کسی ایئر پورس میں نہیں ملتے نہیں نہیں یہ جو ہے ان کا مارکہ یہ ہوا تھا سات ستمبر کی الاس صبح کو جب انڈیا نے سرگوڈا پہ اٹیک کیا تھا یہ چھے سے زیادہ جہاز تھے اور ایم ایم اس میں پانچ جہاز گرائے تھے اور اس جھڑپ کو کچھ لوگوں نے جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے ہائی سپیڈ کلاسک کا نام بھی دیا ہے اور یہ بہت ہی نام بر ایک فضائری چھڑت ہے جس دنیا میں نظیر نہیں ملتی یعنی جو کار نام اصل میں فلموں میں دکھائے جاتے ہیں حسینی صاحب وہ انہوں نے کر کے دکھایا تھا ایکچول بلکل 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 یہ جو ہے سپیڈ شوٹنگ کلاسک بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس مارکے کے بعد پاک فضائیہ جو ہے اس کو فضائی برطری حاصل ہوگی تھی اور یہ جھڑپ جو ہے یہ ایک منٹ نہیں بلکہ یہ تیس سیکنڈ پہ مجتمع ہے یہ پانچ جہاز جو ہیں انہوں نے تیس سیکنڈ میں گرائے تھے اور یہ ایک ورل ریکارڈ ہے اور اینا معالم جو ہیں یہ جیٹ ایس ہیں دنیا کے واحد جیٹ ایس ہیں یعنی دوسری جو پنکھوں کے جہاز ہوتے ان میں تو پانچ سے زیادہ تو پہلے ورل وارز میں اور آگے پیچھے پروپیلرز کے جہازوں میں پانچ سے زیادہ ایک مشن میں لوگوں نے جہاز گرائے تھے لیکن جیٹ ایس ان ون مشن جو ہیں یہ ایم ایم عالم ہے اور تیس سیکنڈ کے اندر اندر پانچ جہاز گرائے لینا یہ بھی ایم ایم عالم کا کارنامہ ہے اور اس کے بعد پاک فضائیہ نے پیچھے مڑکی نہیں دیکھا کہ 6 ستمبر جنگ شروع ہو گئی تھی اور 7 ستمبر کی صبح ہم نے فضائی برطری اس مشن کے ایک دم بعد حاصل کر لی تھی بلکل صحیح میں آپ سے پوچھنا چاہاروں کہ آپ خود کینویس کی اوپر تمام ایکسپیئرینس آپ ہم سے شیئر کر سکیں گے جو انہیں نے آپ سے شیئر کیا یہ وہ میری کے ساتھ کئی ملاقات بھی ہوئیں اور جب میں یہ بنا رہا تھا تو میرے سٹوڈیو بھی آیا کرتے تھے اور بتایا بھی کرتے تھے اور یہ جو جھڑت ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے وہ خود تو کبھی نہیں کہتے تھے کہ جو بھی کوئی ہوتا تو یہ کر لیتا لیکن میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کیونکہ یہ میں کینویس پر اتارتا رہا ہوں اس قسم کی چیزیں اور ان کا یہ جو کارنامہ ہے اس لیے بہت زیادہ آثینٹک ہے کیونکہ یہ پہلے سے اپنے 11 سکون کے سکون کمانڈر تھے پہلے تھے دوسرہ یہ کہ یہ اپنی پاک فضائیہ کے بہترین نشان بازوں میں سے تھے یعنی کہ مارکس من سے اپنے پاک فضائیہ یہ ان کا نشانہ چھوٹتا نہیں تھا بہت سی کمپوٹیشن میں انہوں نے ازازات بھی حاصل کرتے تھے آلم عالم اتنا پرفیکٹ نشان باز اور اتنے بہترین دڑا کامہ باز تھے پاک فضائیہ بہت شکریہ گروپ سید مخصود اختر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے ایویشن آرس ہیں انہوں نے ان کامبیٹس کو اپنے کینوس پر بھی اتار رہا ہیں ان کی میوزیمز میں موجود ہیں جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی اور نہ صرف ایک منٹ بلکہ کہا جاتا ہے کہ تیس سیکنڈز کے اندر اندر یہ پانچ جہاز گرائے تھے کل گیانہ جہازوں کو نقصان پہنچا تھا نو کو مکمل تباہ کر دیا تھا دو کو جزوی نقصان پہنچا تھا تو ایک 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 ایفرٹ ایم ایم عالم صاحب کی آج ان کی برسی ہے ہم ان کے سارے صاحب آپ کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے درجات کی بلندی کے لئے بھی دعا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بڑا نام پاکستان تیلیویشن کا محبوب عالم صاحب ان کی بھی آج برسی ہے بارس ٹراما جنہوں نے دیکھ رکھا ہے وہ ان کی ایکٹنگ سے بخوبی واقف ہیں کہ جس قسم کی ایکٹنگ جس قسم کی ڈائلوگ ڈیلیوری ان کی رہی ہے اور ایک بہت بڑے آٹسٹ وہ رہے ان کی بھی آج برسی ہیں ان کو بھی ہم قراجی عقیدت آج پیش کر رہے ہیں کہ محبوب عالم صاحب بھی آج ہی کے دن خالق حقیقی سے جا ملے تھے اور تب سے لے کر اب تک ان کے جو ڈرامے ہیں ان کے جو کلپس ہیں پی ٹی وی ہوم پر بھی ہمیں اکثر نظر آتے ہیں اور دیگر پلیٹ فارم سے بھی نظر آتے ہیں اور جو ڈائلوگ جلی بری جو خاص طور پر ان کا ایک آواز تھی ان کی جو ایک پریزنس تھی سکرین کے اوپر وہ بہت ریمارکربل رہی خاص طور پر وارث درامے کی بات کریں اور بہت سے درامے جو انہوں نے کیے ہیں ان کی ہم بات کریں تو بات ٹائٹل اپنے نام کیا بریک لیتے اس کے بعد اس پر بات کریں میرا دل پاکستان میری جان پاکستان گل 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 مکران ہم سوے یک جان میند ہے پیٹان ہماری جان ہے پاکستان ہماری ہم ہیں پاکستان قدم سے ہم سے پاکستان سونی دزری اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے پاکستان زندہ آباد دل دل کی آواز پاکستان 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 آزادی افکار سے ہے ان کی تباری رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سن وہ فکر اگر کان تو آزادی افکار انسان کو ہیوان بنانے کا سن موسیقی رکھتے بات خوش آمدید بات کریں گے پاکستان سوپلیک فور دریشن کے فائنل کی جس میں پشاور ظلمی کو شکست دیکھر گلائیٹرز نے پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کیا اور اس پار مکمل سٹرنس کے ساتھ تین میدان میں اتری اور تھرورٹ دو ٹورنمنٹ بڑی اچھی پرفارمنس رہی اور فائنل بھی اپنے نام کیا ایک وان ٹائیڈ اپیئر ہمیں نظر آیا فائنل میں لیکن پھر بھی سرپراز 11 فتحیاب ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے مرزا اقبال بیگ صاحب سینئر سپورٹ جنرلیست ہمارے سے تیلیفن لائن تو موجود ہیں اقبال بھائی بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ایک بڑا اچھا ٹورنمنٹ ہم بات کریں دبائی سے لے کر شارجہ آبودابی اور پھر کراچی کمال کی جو میچز ہیں وہ ہوئے ہیں بڑے اس بار لیل بائٹنگ فنشز ہوئی ہیں تو اوورال آپ ٹورنمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اس سے کراچی میں جو میچز ہوئے ہیں ایک نئی راہ کھول دی ہے پاکستان میں انٹرنیشن پرٹیٹ کی بہت بہت شکریہ شہیٹر میں تو چودہ پرولی سے جب سے یہ لیگ شروع ہوئی متحدہ عرب امارات میں اس کے بعد سے لے کر سترہ مارچ تا جس ٹورنمنٹ کے ساتھ رہا چونٹس میچز اس ٹورنمنٹ میں کھیلے گئے اور کل اس کا اکستام ہوا آپ یقین جانئے کہ متحدہ عرب امارات میں دبائی شارجہ آبودابی کے بعد کراچی میں کراچی بلکل جفرنڈ نظر آیا ایک سمپیر ٹو دا ادر تری سیٹس آف یو اے ای اور کراچی میں جس طریقے سے لوگوں نے رسپانس دیا شہیر دل اس سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب آئندہ اگلی پی ایس ایل جس طرح وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ اگلی پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان میں پوری کی پوری ہوگی یہ بڑی خوش آئی بات ہے کرکٹ لورز کے لیے جس نظم و ضبطہ مظاہرہ کراچی میں شایٹی میں کرکٹ نے کیا اور جو احسن طریقے سے سیکیریٹی ایجنسیز میں انتظامات کیے میں سمجھتا ہوں کہ سارا کریڈٹ ان لوگ کو جانا چاہیے ٹی سی بی، سیکیریٹی ایجنسیز، پولیس، رینجرز تمام لوگ ایک پیٹ پر تھے اور بڑے احسن طریقے سے انتظامات کیے گئے یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے پاکستان میں پینل اقوامی کرکٹ کی مکمل طور سے بہالی کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹیم مارچ دو آزار نو کو جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے پاکستان میں کوئی مکمل شیریز جس میں ٹیس میٹس، ونگے میٹس، ٹی ٹوینٹی میٹس اور نہیں کھیلی گئی کوئی غیر ملکی ٹیم نہیں آئی دیکھیں دیکھیں شیردل ان تالیس غیر ملکی کرکٹرز تھے اس پاکستان سوپر لیگ میں سوائے ای بی ڈیویلیت کے جن کی کمر میں تکلیف ہو گئی باپ کی تمام کے تمام کرکٹرز پاکستان آئے تو اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اب انٹرنیشنل کرکٹ کو ہوس کر سکتا ہے اس کی میزبانی کر سکتا ہے اور پاکستانی شاہیتی نے کرکٹ کا جو جذبہ بھی پوری دنیا میں ایک مضبط تیغام لے کر گیا ہے کہ پاکستانی شاہیتی نے کرکٹ کرکٹ سے اور اکبالے جس میں دویو رچزن کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اچھی سمت میں آگے پروگرس ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ آئی سی اکنالیج کرتا ہے کہ ایک اچھے پیس پہ ہم آگے بڑھائیں اور جلد ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ٹی میں پاکستان آگر کھیلے جی بلکل جوگے شہدے لیس پی ایس ای کے دوران بنگلہ دیش اور آسٹیریہ کے سکیریٹی کے ایکسپرٹ ان کو بھی مدھوک کیا گیا تھا وہ بھی آئے تھے اور پھر آئی سی سکیریٹی ایکسپرٹ ہے ریگ بگیرسن وہ بھی آئے ہوئے تھے تو وہ سب دیکھ رہے تھے انہوں نے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور توقع تو یہی ہے کہ انشاءاللہ اس سال یعنی 2019 میں کوئی در کوئی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی اگر سے پاکستان کی سیریز اکٹوبر میں سری لنکا کے خلاف متحدہ عرب امارات میں شیڈول ہے اور اس سے پہلے ہمارے 22 مارچ سے جمعے سے پانچ ونڈے اور تیلیا کے خلاف پھر اس کے بعد ہم انگلینڈ چلے جائیں گے پانچ ونڈے انگلینڈ کے خلاف پھر اس کے بعد ورلڈ کپ آ جائے گا تو توقع ہے کہ اس سال کے آخر تک اگر نہیں تو انشاءاللہ آئندہ برنس 2020 پہ پوری کے پورے میٹل بھی آؤں گے پی ایس ایل بھی ہوگی انشاءاللہ اور آخر میں سپراز کی ٹیم فتح سے ہم کنار ہوئی ہے بلاخر اور کوچا گلیریٹرز آپ کی بڑی فیورٹ ٹیم رہی ہے وہ بھی میٹ جیتنے میں فائنل کامیاب ہوئی اور ٹورنمنٹ اپنے نام کی ہے ٹرافی اپنے نام کی ہے تو بڑا ہم سمجھتے تھے کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا لیکن وان سائل ایڈ افیر ہوا کیا ہوا کہ ظلمی بلکل ڈاؤن ہو گئی کل کے ماچ میں آپ نے بلکل شروع میں کہا کہ انٹی کلائمیکس ہوا جو توقع تھی کہ ایک سخت کانٹے دار مقابلے کی ظلمی کے دونوں اپسرز ناکام رہے اپتدا میں جلدی آؤٹ ہو گئے کامران اکمل جن پر بڑا ریلائے کر رہے تھے امام اللہ 135 کی انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی آخری جو ایلیمنیٹر تھا وہی سے ان کی بیٹنگ بیٹ گئی کائرون پولارڈ بھی صحیح طرح کے سے کوئی لمبی رنگز نہیں کل سکے اور فاس بولر محمد حسنین نے اچھارہ سالہ ہیدر آباد سن کا اس نے کمر توڑ کر اگلی اپنی تیز رفتار بولنگ سے بڑا مشکل میں ڈالا جس کی وجہ سے کم سکور ہوا اور کوئی ٹا گلیڈی ایٹر بہت آنی جیت گئی بہت شکریہ بہت شکریہ مرزا اقبال بیک صاحب ہمارے صاحب موجود تھے سینئر سپورٹ جنرلسٹ اور بات کر رہے تھے پاکستان سوپر لیگ فورٹ ایڈیشن کے فائنل کی اور اوورال اسٹورنمنٹ کی ہم تمام تر جن کی بھی کانٹریبیشن ہے ہم ان کو خراج اتحسین پیش کرتے ہیں اجازم پاکستان نے بھی تمام اداروں کا شکریہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ بڑا اچھے انتظامات تھے اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد مکمل طور پر انٹرانشل پرکٹ جو ہے وہ ماہ پہ سا جائے گی خاص طور پر کراچی کے کراوٹ کا اس میں ایک اور پریڈٹ ہے وہ ہم ضرور دیں گے کہ انہوں نے بڑا زبدست سپورٹ کیا ہے اس لیگ کے آخری آٹھ میٹس کو اس کے ساتھ ہی پروگرام موسیقی